بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ ماہ رمضان کو فضیلت ہے نزول قرآن سے اور اسی مہینے کے آخری عشرے میں پانچ راتے ہیں شبان قدر اس میں سے کوئی ایک خاص رات اس کو ڈھونڈنا ہے اکیس تئیس پچیس ستائیس انتیس ایک رات جا گئیں اگلی رات آرام کریں پھر اگلی رات ان پانچوں راتوں میں شب قدر کو ڈھونڈنا ہے جو ہزار مہینے سے بہتر ہے کتنی بہتر ہے کوئی اندازہ نہیں بازاروں میں گھوم کر نہیں ڈھونڈی جائے گی ٹی وی فیس بک یا اپنی دوسری مشکولیات میں نہیں اس آخری عشرے میں تو دنیا کو بھول جانا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ گیارہ مہینے میں مجھ سے جو کوتاہیاں ہوئی ہیں میں اسے ایک رات کو پالوں اور اپنی بخشش کروالوں اس رات میں فرشتے بھی اترتے ہیں روح بھی آتی ہے روح سے مراد جبریل امین عیسی علیہ السلام یا ایمان والوں کی روح ہیں اور اتنی تعداد میں فرشتے آتے ہیں کہ زمین تنگ ہو جاتی ہے ان کے لیے تو ہمیں یہ رات انعام میں ملی ہے تو انعام کو ضائع کرنے والا سمجھدار نہیں ہوگا پتہ نہیں پھر زندگی ہے یا نہیں پھر یہ راتیں ملیں گی یا نہیں تو میں ان کی قدر کروں اور یہ پورے دس دن پوری دنیا میں روٹیٹ کرتی ہے گھومتی ہے کیونکہ کہیں چاند کا فرق کہیں دن کا فرق کہیں رات کا فرق یہ پورے دس دن گھومتی ہے تو ہم نے اس کو پانا ہے وہ کیسے پائیں گے کہ ان پانچوں راتوں میں جاگے عبادت کریں قرآن کریم نہیں پڑا ہے تو پڑھیں اور اپنے آپ کو اللہ تعالی کی بخشش کا مستحق بنائیں جنہیں ناراض کیا ہے انہیں راضی کریں جن کا حق مارا ہے ان کا حق دیں سچی توبہ کر لیں اللہ تعالی بندے کی توبہ سے جتنا خوش ہوتا ہے کسی اور چیز سے نہیں ہمیں کوشش کرنی ہے ہم نے اپنے رب کو راضی کرنا ہے یہ دنیا کسی سے وفا نہیں کرتی دنیا کوئی ساتھ نہیں لے جا سکتا جو اس دنیا کے پیچھے لگتا ہے دنیا اسے اپنے پیچھے لگاتی ہے جو اس دنیا کو چھوڑتا ہے دنیا اس کے پیچھے پیچھے لگ جاتی ہے کامیابی کیا ہے اس دنیا کو برتیں دل میں نہ لائیں اور یہ راتیں تو انعام ہیں تبرک ہیں ہمارے لئے اللہ کا خاص توفہ ہیں امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر خاص انعیت ہیں ہمیں ان کو ضائع نہیں ہونے دینا خیال رکھئے گا کہیں میری آپ کی کوتاہی سے یہ مقدس یہ مبارک یہ بہت پیاری ساتھیں گزر نہ جائیں خالی ہم ان میں کچھ نہ کچھ کر لیں کچھ کمالیں کوئی ایک نیکی بھی ہو گئی بات بن جائے گی آئیے اہد کرتے ہیں ان راتوں کو ضائع نہیں کریں گے ان میں محنت کریں گے اور اللہ تعالی کی عبادت کر کے اس کو راضی کریں گے اپنے آپ سے اہد کریں گے کہ ہم رب کی رضا ہی کو بنیاد بنائیں گے اور اپنے جو عارضی ہماری خواہشات ہیں وقتی خواہشات ہیں ان کو قربان کر کے رب تعالی کی رضا کو اختیار کریں گے اللہ کرے ہمیں شب قدر ملے اور یاد رہیں ہمارا تو یہ وطن بھی شب قدر میں ہی ملنے والا توفہ ہے ہمیں اس وطن کی بھی تعمیر کرنی ہے اس کو بھی سوارنا ہے اور مجھے اور آپ کو ہر شخص کو ذمہ داری کا احساس کرنا ہے حکمرانوں کا ہی کام نہیں ہے میرا آپ کا بھی کام ہے کہ ان کو چننا ہے کیا کرنا ہے ہم سب کو یاد رکھنا ہے یہ پاکستان رمضان میں ملنے والا توفہ اللہ اسے سلامت رکھے اور ہم سب کو ماہِ رمضان میں ایسا بنا دے کہ ہم سب کی بخشش ہو جائے چاہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہů